انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سیدانت یہی ہے کہ آپ وہی بن جاتے ہیں جو آپ ادھیکانچ وقت سوچتے رہتے ہیں یہ انتدرشتی ہے دھرم درسن ساشتر آدھیاتم منو ویگیان اور ہر کامیابی کا مول ہے آپ کی باہری دنیا آپ کی بیتری دنیا کا ہی پرتیبیم ہے اگر آپ اپنی سوچ کو بدلتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو بھی بدل سکتے ہیں ہزاروں لوگوں سے یہ سوال پوچھا گیا کہ وہ ہر وقت کیا سوچتے رہتے ہیں کامیاب پورسوں اور محلاؤں نے بار بار ایک ہی بات بتائے وہ پورا وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ انہیں کیا چاہیے اور وہ اس سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں ناکامیاب اور دکھی کھیک اس کے بپریت ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بولتے یا سوچتے رہتے ہیں جو وہ نہیں چاہتے ہیں وہ اپنی سمجھیاں اور چنتاؤں کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کے ان لوگوں کے بارے میں جنہیں وہ بلکل بھی نہیں چاہتے ہیں لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے زیادہ کامیابی اور خوشی حاصل کرنے کے لئے آپ کو سایت سب سے زیادہ ضرورت آساباد کے گونکے پڑے گی آپ آسابادیوں کی ہی طرح سوچ کو بکسٹ کر کے آسابادیتا کو سیکھ سکتے ہیں ہر چھتر کے حجاروں سب سے کامیاب اور خوش لوگوں کے انٹرویو کی انسار آساباد کے جندگی سے روبرو ہونے کے دو طریقے ہوتے ہیں یہ دماغ کی ایک ایسی سوچ ہوتی ہے جسے سیکھ کر بکسٹ کیا جا سکتا ہے میں اچھی بات کھوشنے کا پریاس کرتے ہیں وہ اجلے پکسے کی اور دیکھ کر خود کو سکراتمک رکھنے کا پریاس کرتے ہیں انہیں ہر بات کا اجلہ پکس پانے میں کامیابی مل جاتی ہے دوسرا آسابادیہ ہر سمشہ ہر پریسانی میں ملیوان سبق کھوشتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ آستائی ناکامی یا بادہ دراصل ان کو سکھانی کا موقع دینے کیلئے آئی ہے وہ لگاتار پوچھتے رہتے ہیں کہ اس پریستیتی سے مجھے کیا سبق لینا چاہیے اور ان کو سبق مل ہی جاتا ہے آپ کے دماغ کی سرچنا کچھ ایسی ہوتی ہے کہ آپ اچھی اور ملیوان باتوں کو تب تک نہیں کھوش سکتے جب تک کہ آپ کا اپنے افجتنون پر پورا نیندرل نہ ہو جائے جب آپ ایسا کر لیتے ہیں تب آپ اپنے اور اپنے پریستیتی کے بارے میں جیادہ سکراتمک اور جیادہ آسابادی ہو جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جندگی آپ کے نیندرل میں ہے اور آپ اپنا سروس ریسٹ پردرسن کرتے ہیں سکسسفل لوگ ہمیشہ سولیشن کے بارے میں سوچتے ہیں وہ اس سمشہ کی جگہ اس کے حل کے بارے میں جیادہ سوچتے ہیں وہ اس سمشہ کے لیے کسی کو دوست دینے کی جگہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے حل کے لیے کیا کیا جانا چاہیے وہ اپنے اور اپنے سے جڑے لوگوں کی رچنا تمکتہ کو اوبارنے کے لیے رچنا تمکت سوچ کی تقنیقوں کو عمل میں لاتے ہیں وہ اپنے سمشہوں کو حل کرنے لائق لقشہ کی طرح دیکھتے ہیں اور اس بات میں بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہر سمشہ کا ایک ترک سنگد حل کھو جا جا سکتا ہے کامیاب اور خوش لوگ بڑی صدت کے ساتھ پرنام کے بارے میں سوچتے ہیں وہ ہر دن کی پہلے سے یوجنا بناتے ہیں اور پھر ان باتوں پر جھان دیتے ہیں جو ان کے سمشہ کا سب سے زیادہ صوت پیو کریں وہ ڈیر سارا کام کر کے سب سے زیادہ مہینیتی بیقتی بند کر ابرتے ہیں بہت پرباوی اور کسل ہونے کے کارن وہ زیادہ کام کر لیتے ہیں اور تیجی سے آگے بڑھتے ہیں اس طرح وہ اپنے کام اور دنیا کو زیادہ کچھ دے پاتے ہیں اور سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ کامیاب لوگ لگن سیل ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا کر کے وہ اپنے لکشے کی اور زیادہ تیجی سے آگے بڑھ سکتے ہیں وہ ہر وقت کام میں جھٹے رہتے ہیں وہ حقیقت کی دنیا میں جیتے ہیں وہ وقت کی قدر کرنا جانتے ہیں اور وہ اوسط بیقتی سے زیادہ کام کر کے زیادہ فائدہ کر لیتے ہیں وہ جتنا زیادہ کام کرتے ہیں اتنے ہی بہتر ہوتے جاتے ہیں سٹیپ ون ہے اپنی سوچ کو بدلیں آپ کی قابلیت آپ میں چھپی ہوئی سمباؤناؤں کے بارے میں آپ کی سوچ اور آپ کی نیجی آفدھارانہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ آپ آج کیا ہیں اور بھوشیہ میں کیا ہوں گے سو بھاگی عوض نیجی آفدھارانہ کو سکھا جا سکتے ہیں اپنے دماغ میں آنے والے سبتوں چھویوں اور بیچاروں پر نیاندرن اسطحپیت کر کے آپ اپنے بھوشیہ پر پورا نیاندرن حاصل کر سکتے ہیں دوسرا شٹیپ ہے دھنوان بننے کا پران لیں آج ہی اپنے آرتید استدھی پر پورا نیاندرن حاصل کرنے کا سنکل پر لیں وہ کام کرنا شروع کر دیں جو دوسروں نے آپ کی ہی استدھی سے آرچی طور پر ستندر بننے کے لئے کیے تھے تائے کیجئے کہ آپ کتنا کمانا رکھنا اور حاصل کرنا چاہتے ہیں ان آنکھوں کو لکشوں کی طرح تائے کریں پھر پورا وقت ان کے بارے میں ہی سوچیں دوسرے نے جو حاصل کیا آپ بھی کر سکتے ہیں آپ وہ نہیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے بلکہ آپ وہ ہو جو آپ سوچتے ہیں آپ کے بہتر پہلے کی طولنا میں جاتا بہتر سوچنے کی چھمتا ہے جب آپ سب سے ہوشیار اور سب سے کامیاب لوگوں کی طرح سوچنے لگتے ہیں تب آپ کو جلدی ہی ان کی طرح پرنام بھی ملنے لگتے ہیں آپ کی سب سے بڑی چنوٹی اور آپ کی سب سے بڑی جمعہ داری اپنے بھیتر ماندسی کا سطر پر وہ آدھر سے چترن کرنا ہے جو کہ آپ بہاری دنیا میں بنانا چاہتے ہیں ایسا کر کے آپ اپنی دماغی طاقتوں کو سکریہ کرتے ہوئے برمانڈ کی طاقتوں کو اپنے اور کر لیتے ہیں آپ جندگی پر پورا نینترن حاصل کر لیتے ہیں